السلام علیکم ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر اس سے ہوں گے جی میں آج چکن ہڑا ہیدربادی مسالہ بنا رہی ہوں اور میں اس کے صرف مسالہ یوز کر رہی ہوں جتنی انہوں نے اوپر بتائی ہیں ورنہ میں نے بڑے سمپل اور ایزی وے میں اور کوئٹ وے میں میں یہ بنا رہی ہوں اور پھر میں نے کہا کہ آپ کو بھی بتا دوں کہ اس کا مسالہ آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں ورنہ یہ ٹیسٹ بلکل وہ ہی آئے گا وہ ہی انگریریٹس ہوں گی جو ساری لوگوں نے یوز کی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا میں نے یہ چکن جو تھا اس کو واش کر کے رکھا ہوا تھا دوسرا یہ تھا میں نے جو ادرک لسن اور دھنیا ہری میچ یہ ساری چیزوں کو گرینڈ کر لیا بلکل گرینڈ کر کے پیس بنا لیا اور اتنی بلکل پیس بن گیا تھا اور جو پیس تھا اور پھر اس میں پیس میں میں نے کیا ڈالا ہے اور وہ بھی بتاتی جاتی ہوں میں نے اس میں دہنی ڈالا ہے ٹھیک ہے دہنی ڈالا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا لیمن جوز تھا پھر جو میں یہ اویل میں اویل نہیں اس میں ڈالا میں نے ابھی کیونکہ جو ساری چیزیں گرینڈ کی تھی انہوں نے اپنا تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا اس لئے پھر میں نے کہا کہ اب اس کو پہلے پکا لوں اور جیسے یہ پاک جائے گا اس کو پھر میں بھون لوں گی کیونکہ اس کا اندر سے بھی گوش پھر گل جائے گا اور یہ دیکھیں تو پھر میں نے یہ ساری چیزیں گرینڈ کی ہوئی تھی وہ گرینڈ کیوئی چیزیں ڈال کے اور اس میں میں نے ایک قدر اس میں سے جو پیکرڈ نکلتا ہے وہ پیکرڈ ڈالا ہے کیونکہ میں نے میرا حاف پاؤن جو میٹ ہے جو میں بنا رہی ہوں چکن ہے تو میں نے اس میں ایک پیکرڈ ڈالا ہے اور اس کو آپ اور سپائیسی کرنا چاہتے ہیں اس کا ٹیسٹ کر کے آپ اس کو تھوڑا سا اس میں گرین چلی گرینڈ کر کے ڈال دیں اگر آپ اس میں ایسے کٹ کر کے بھی ڈال دیں گے تو وہ کونسا بائٹ کرے گی تیرے بھی ایسے جو اگر اس کی اوریجنل ہرے کی شکل نظر آنا چاہئے یہ ہرا ہرا چکن ہے چکن ہرا ہیدرابادی مسالہ ہے تو اس کی تو ایسی نظر آئے گی بلکل اس کو ہر چیز گرین گرین ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں یہ میرے چکن ابھی اس کو ٹائم چاہیے تھوڑا سا میں آپ کو اور بھی اس کی کوئی رسپی بتا ریتی ہوں اگر آپ نے جو چیزیں گرینڈ کر لی ہوں گی اس میں پانی نہیں ڈالا ہوگا تو وہ بلکل ڈرائی سی ہوں گی تو جو ڈرائی سی ہوں گی کو ایل ڈال کے اس کو بھون لیجئے گا اور اس کو بھون کے تو پھر اس میں چکن ڈالیے گا تو پھر یہ بھنا ہوا چکن ہوئے گا میں اس کو جیسے ہم مٹن اور بیو کو بناتے ہیں اس میں ساری چیزیں ڈال کے اس کو پانی میں ڈال کے پھردر کے لئے پکنے کے لئے رکھتے ہیں تاکہ اندر سے بھی گل جائے جیسے گل جاتا ہے پھر ہم اسے بھونتے ہیں میں نے اس طریقے سے یہ بنا رہی ہوں تو مجھا آپ کو اپنی ریسپی اپنے طریقے میں بتانے کا فائدہ صرف یہ ہے کہ میں کیسے بناتے ہوں باقی آپ تو اپکورس اس کے اوپر انگریڈینس لکھی ہیں اس پر ڈسکریپشن لکھی ہیں کیسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنے ایزی سٹائل پر ملاتی ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا سارا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سارا ٹائم کچن میں کھڑی رہوں تو میں نے کھڑ کھڑ بنانی ہوتی ہیں انڈیا ابھی میں نے صبح صبح اٹھ کے ابھی میں نے دو ہنیا اورٹی تیار کر لیا ان کی ریسپی نہیں ڈالی کیونکہ ابھی ان کی ریسپی نہیں جائے تو یہ چکن ہڑا مسالہ یہ نئی ریسپی تھی جو میں ابھی بنا رہی ہوں اس لئے میں نے کہا کہ چلیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ایزی بھی ہے اور اگر آپ ٹائم کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی کیونکہ ساری چیزیں آپ نے گرین کر کے اور اس میں ایک پیکٹ مسالے کا ڈال کے اور چکن ڈال کے آپ نے اس کو اوپر رکھ دینا ہے جیسے یہ بلکل پانی ڈرائی ہو جائے گا یہ اندر سے بھی پک جائے گا تو پھر آپ نے اس کو بھون لیں اور جو اس کی گارنش کے لیے تھوڑا دھنیا لے لیں نہیں تو اس پہ جو وہ ہے ادھرک ہے اس کی چھوٹے چھوٹے اپیس کر کے ڈال دیں یہ مزیددار سا روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں اور ایون یہ کیٹو فرینڈلی رسپی ہے آپ اس کو کیٹو میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو اپنے سیلڈ پر ڈال کے کھا سکتے ہیں یہ جاتے جاتے ایک کوئک رسپی تھی ابھی میں آپ کو دیکھاتے ہوں کتنی دیر اور جی ابھی دیکھتے ہیں پھر بھی تھوڑا سا پانی ہے ابھی اس میں اس کو تھوڑا سا اور ڈرائی ہونے جاتے ہیں جیسے یہ ڈرائی ہو جائے گا پھر ہم اس کو بھونتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ بالکل ڈرائی ہو گیا اب مسالہ نا اس کا پانی جو تھا اس میں ہمیں اس میں اور داگ 3 سے 4 چمچ ڈالیں بھڑا 2 چمچ بنیں گے اگر بھڑے چمچ ہیں آپ کے پاس کو آپ کے پاس کو چھوڑی سیاچ تیز کر دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ہے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے ابھی اس میں تھوڑا سا درائی نہیں ہوا تو جب اویل ڈالتے ہیں تو پھر یہ آ جاتے ہیں اوپر نا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نا ببرل کر رہا ہے اس لیے اس کو میں تھوڑا سا دیکھیں یہ دھام لیتی ہوں کیونکہ وہ سرم ہے سور جی یہ دیکھیں اور یہ بھون چکتا ہے تھوڑا سا اور بھونتی میں سے جیسے یہ بلکل ڈال جیا ہے اندر تھی بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے یہ میں ایسے نارملی جو ہے نا پالک پالک گوشت ایسے بناتی ہوں ہرہ ہرہ تھی سارے اس کی لوکہ آ رہی ہے بڑی مزدار سی یہ دیکھیں مزدار سی اس کی شکل نظر آ رہی ہے اب اس کو گرم گرم روٹی جیسے اور نان کے ساتھ کھائیے گا پھر مجھے بتائیے گا آپ کی رسپی کیسی بنی اگر آپ لائک کریں تو اس کو شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز لوگوں کے ساتھ میری چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولئے گا کیونکہ ہر نہیں آنے والی رسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے آپ اس کو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہے یہ کیٹو فرنڈلی بھی ہے کیونکہ جو میں اویل یوز کرتی ہوں تو اس لئے یہ کیٹو فرنڈلی ہے کیونکہ اس میں اور کوئی فیٹ شیٹ نہیں ہے اس لئے آپ اس کو اپنے سیلڈ پہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ڈائیٹ کو ڈسٹرم نہیں کرتا اگر آپ یہ ساری نارمل چیزیں کھاتے رہتے ہیں اور ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو یہ آپ گرنٹی کے ساتھ آپ اپنا ویٹ لوس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب نئی آنے والی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کھنے والی موسیقی